دوستو انڈیا بھرموس مسائل کا ایک ایسا ویرینٹ ڈیویلپ کر رہا ہے جو کی پاکستان کی ائر فورس کی کمر توڑ کر رکھ دے گا جی ہاں آپ نے صحیح سنا انڈیا ایک ایسی مسائل ڈیویلپ کر رہا ہے جو کی پاکستان کے ائر بورن ارلی وارننگ اے کرافٹ کو تباہ کر کر رکھ دے گی یہ مسائل ہوگی بھرموس مسائل کا ایک ویرینٹ جس کی رینج 400 سے 500 کلومیٹر تک ہوگی اور یہ پاکستان کے ائر بورن ارلی وارننگ ائر کرافٹ کو تباہ کرے گی ائر بورن ارلی وارننگ ائر کرافٹ وہ ائر کرافٹ ہوتے ہیں جنہیں کی آپ کسی بھی ائر فورس کی ہوا میں اڑ رہی آنکھوں کی طرح دیکھ سکتے ہیں ان ائر کرافٹ کے اوپر رڈارس لگے ہوتے ہیں جو کی ایک کنٹری کی ائر سپیس کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور اس سے کسی بھی ائر کرافٹ کے اوپر اٹیک کرنا اور اسے ائر کرافٹ سے ڈیفینڈ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے پاکستان کے پاس انڈیا کے اوپر ان ائر کرافٹ کے معاملے میں ایک ایڈوانٹیج تھی پاکستان کے پاس انڈیا سے زیادہ ایسے ائر کرافٹ تھے تو اب انڈیا اپنی نئی مسائل کے ساتھ ان ائر کرافٹ کی ایڈوانٹیج کو ختم کر کر پاکستان کی ائر فورس کو بہت اچھے طریقے سے تباہ کر سکتا ہے بھرموس کے سی ای او ڈاکٹر ایس کے مشرقہ کہنا ہے کہ بھرموس ایک ایسی مسائل ڈیویلپ کرنے جا رہی ہے جس کی رینج چار سو سے پانسو کلومیٹر ہوگی اور اسے پاکستان کی اے واغس کیویبیٹی کو تباہ کرنے کے لیے بنایا جائے گا یہ ایک ائر ٹو ائر مسائل ہوگی اور ایک انٹی ائر واغس مسائل ہوگی اس سے نئیر فیوچر میں ٹیسٹ کیا جائے گا اس مسائل سے ہم کسی بھی دیش کے اینیمی سرویلنس سسٹمز اور اینیمی ریفیولنگ ائر کرافٹ اور ٹرانسپورٹر ائر کرافٹ کو لمبی دوری سے ہٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ انڈین ائر فورس کسی بھی دشمن دیش کے بہت دوری سے ہی سرویلنس ائر کرافٹ یا ریفیولنگ ائر کرافٹ یا ٹرانسپورٹر ائر کرافٹ کو بھی تباہ کر سکتی ہے انڈین ائر فورس ابھی تک ریشن مسائلز کی اوپر ڈیپینڈنٹ ہے لانگ رینج ریڈار سرویلنس اور کنٹرول سسٹمز کو تباہ کرنے کے لیے لیکن پاکستان جو کی انڈیا کی نیبرنگ سٹیٹ ہے وہ چائنہ جیسے دیش سے ایک بہت آسانی سے ایسی مسائلز کو کھرید سکتا ہے تو اس لیے انڈین ائر فورس نے ایسی ایک مسائل میں انڈرس دکھایا ہے جو کی انڈمی کی ریڈار سسٹم کو دور سے ہی تباہ کر سکے اس کے ساتھ ہی برموس ایک ہائپرسونک ورزن ڈیویلپ کر رہی ہے اور یہ آواز کی رفتار سے پانچ گنا تیج کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کر پائے گی اس کے ساتھ ہی ایس کے مشرا کا کہنا ہے کہ ہم ایک برموس نیکس جنریشن مسائل بھی بنا رہے ہیں اور ہم اس مسائل کے ساتھ بہت جلد تیار ہوں گے برموس نیکس جنریشن ایک ایسی مسائل ہے جیسے کی سبھی انڈین ائر فورس کے سبھی ایک رافٹ کے اوپر لگایا جا سکے گا اس سے پہلے انڈیا نے برموس کا ایک ایر ویرینڈ ڈیویلپ کیا تھا جس میں کی ایک لانگ رینج ہیویر مسائل کو سکھوئی ایک رافٹ کے اوپر انٹیگریٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ایس کے مشرا نے کہا کہ ہمیں برموس کو سکھوئی 30 ایم کی آئی کے اوپر لگانے کا چینج ملا تھا اور ہم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا ہم نے اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے فائٹر کو کھولا اور ہمیں اس اے کرافٹ کے ایویونکس اور اے کرافٹ سرکچر کو موڈیفائی کرنا پڑا اور اسے اور مجبوط بنانا پڑا ہمیں دنیا کے سب سے بڑے لانچر کو سکھوئی کے اوپر لگانا تھا اور اس کے لیے ہمیں مسائل کے وجن کو 2.9 ٹن سے کم کر کر 2.5 ٹن کرنا پڑا لیکن ابھی بھی یہ مسائل بہت ہیوی ہے اور اسے انڈیا کے باقی اے کرافٹ جیسے لائٹ کامبیٹ اے کرافٹ لسی اے مارک ٹو اور ای ایم سی اے جیسے اے کرافٹ کے اوپر لگایا نہیں جا سکتا تو اس کے لیے ایک برموس نیکس جنریشن مسائل ڈیویلپ کی جا رہی ہے جس کی فیزیبیلٹی سٹیڈیز اور انجینرنگ انیلیسز پورا ہو چکا ہے اور برموس ایرو سپیس کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس مسائل کو انڈیا کے باقی کے اے کرافٹ کے اوپر بھی انٹیگرٹ کیا جا سکے گا ان کا کہنا ہے کہ برموس نیکس جنریشن اگلے چار سالوں میں تیار ہوگی اور جب انڈیا اے فورس اس ویپن کی ڈیمانڈ رکھے گی تب ہم اس ویپن سسٹم کو انڈیا اے فورس کو ڈیلیور کر دیں گے فیوچر میں ویڈ ریڈکشن کے ساتھ برموس نیکس جنریشن کو سکھوئی تیجز اے ایم سیے اور باقی کے اے کرافٹ کیری کر پائیں گے اس کے ساتھ یہ خبر بھی آئی ہے کہ فلپینس انڈیا سے برموس مسائل کو خرید رہا ہے حال ہی میں فلپین نے ناؤس کیا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ برموس مسائل کی ڈیل سائن کرنے جا رہے ہیں اور اس کی ڈیل اسی سائل سائن ہو جائے گی یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ فلپین کی آرمی اپنے مارڈنائیجیشن پروگرام پر چل رہی ہے اور فلپین کی آرمی نے حال ہی میں اکٹوبر میں اپنے پہلی لینڈ بیسٹ مسائل بینٹری اور ایک ایوییشن ریجمنٹ کو ایکٹیویٹ کیا تھا فلپین کو امید ہے کہ اس مسائل کے خرید جانے کے بعد یہ مسائل ان کی سروس میں دوزر چوبیس تک انٹر ہو جائے گی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تینکس پر واشنگ دس ویڈیو جاہند وندی ماترم